نمزکار دوستوں بہت سواگت آپ سبھی کام میں ہوں آپ کے ساتھ پنکج مصرہ دوستوں کہتے ہیں کہ آج راستہ بنا لیا تو کل منجل بھی مل جائے گی آج راستہ بنا لیا تو کل منجل بھی مل جائے گی اور حوصلوں سے بھری یہ ہے کوشش ایک دن جرور رنگ لائے گی جیہاں دوستوں جندگی کے اندر کسی بھی لکش کو کسی بھی منجل کو جو ہم نے سوچا ہے کو پرات کرنے کے لیے سب سے میتپون ہے اور وہ ہے حوصلہ یدی آپ کے اندر حوصلہ ہے تو نشید مانیے گا دوستوں ہمیشہ جندگی کے اندر اس لکش اور منجل کو ہم اوشش پرات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حوصلہ ہی ہیں جو جندگی کے اندر ہم کو آگے بڑھانے کے لیے ربطار دیتے ہیں یہ حوصلہ ہی ہیں جو ہمیشہ چنوٹیوں کو ختم کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ لہروں سی ہے مسکلیں ہانسلوں کے کناروں سے ٹکراتی ہیں لہروں سی ہے مسکلیں ہانسلوں کے کناروں سے ٹکراتی ہیں اور حوصلہ وہیں کھڑا رہتا ہے لہریں لوٹ جاتی ہیں اس لئے جندگی کے اندر اپنے حوصلے کو ہمیشہ مجبوط رکھیں اور یہ حوصلہ ہی ہم کو اپیکشی سپلتہ دلاتا ہے ماں باپ کے کیا خیالات ہیں ماں باپ نے کیا سوچا ہے ماں باپ جو ہے آپ کو یدی ایک سرکاری نوکری کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو نشیط طور پر آپ کو اس پرتیوگی پریشہ کی تیاری کس پرکار سے کرنی چاہیے ایک سٹیک رنڈ نیتی سے گزرنا آوشک ہے اور دوستوں آج ہم چرچہ کریں گے لیب ایسٹینڈ پریوگ سالہ سہایک اب پریوگ سالہ کے اندر جو بچوں کی مدد کرتا ہے پریوگ سالہ سہایک لیب ایسٹینڈ یہ جو لیب ایسٹینڈ ہے اس لیب ایسٹینڈ کی بھرتی کے اندر کیا کیا سلیبس ہوگا کیسے اس کی رنڈ نیتی ہے کیا کیا ہم کو پڑھنا چاہیے اور کس پرکار سے ہم اپنی رنڈ نیتی کو انجام دیں کہ ایک بہتر رینگ کے ساتھ نکلیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں راجستان کرمچاری چین بورڈ راجستان کرمچاری چین بورڈ جو درگاپرا میں راجکرسی پرابند سنستان پریسار درگاپرا جائپور کے اندر اسطیت ہے وہ پریشا کو آئیجت کراتا ہے جو بھی بھرتی چھتیس سو یا اس سے کم گریڈ پے کی ہوتی ہے گریڈ پے سیلری کا نردھارن کرتی ہے چھتیس سو گریڈ پے یا اس سے کم گریڈ پے کی بھرتی کے لیے راجستان کرمچاری چین بورڈ جس کا پہلے نام راجستان سب آرڈینیٹ اینڈ منسٹری لیے سرویس ایج سلکسن بورڈ جس کو سوٹ میں اپڑ بولتے ہیں آر ایس ایم ایس ایس بی آر ایس ایم ایس ایس بی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام یہی تھا راجستان سب آرڈینیٹ اینڈ منسٹری لیے سرویس ایج سلکسن بورڈ سوٹ میں بولتے ہیں آر ایس ایم ایس ایس بی جس کا ورطمان میں نام ہو گیا راجستان کرمچاری چین بورڈ یہ اس بھرتی کو آئی جت کراتا ہے اب اس سے پہلے لیوہ شٹینڈ کی بات کریں تو لیوہ شٹینڈ 2016-2018 دو لیوہ شٹینڈ ہو چکی ہے 2016 اور 2018 اور پھر لیوہ شٹینڈ آ رہی ہے 2022 جیسی کہ اس کی سمباویت ڈیٹ ہے 4 جون 4 جون کو آرام سے مہنت کر کے بھڑیا پریشہ کے اندر اپنے آپ کو استعپیت کریں اور پھر 5 جون کو 20 پریہ ون دیوہس خوشی خوشی منائیں پرکرتی کو اچھے سے نیاریں کیونکہ یہ بہت اچھا کام آپ اس سے پہلے ایک دن پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے مہنت کے ساتھ جھوک کے آئے ہو اس لیے پھر 5 جون کے اندر آرام سے اللہ شٹ رہیں تو ورطمان جو اس کا ڈیٹ کا نردارن ہے وہ ہے 4 جون 2022 آگے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فلکچویٹ ہوئے لیکن ورطمان کے حساب سے ہی جیا جاتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہو اب دوستوں کیا رن نیتی ہے کیسے پڑھیں اس کی یہاں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں تو آج کا یہ جو بندو ہے کہ لیب شٹینڈ کی تیاری کیسے کریں اس کی کیا سٹیگ رن نیتی ہے کیسے ہم لیب میں جیئے ہیں بچوں کی جا کے مدد کریں خود کو بھی اچھا لگے گا کریٹیو رہیں گے ترہ ترہ کی وہاں پر سود جو ہے اس کا بھی اوسر ملے گا اور ہمیشہ چونکہ بچوں کے ساتھ رہیں گے تو انت تک ہم یوہ بھی بنے رہتے ہیں ایج تو بڑھتی ہے لیکن یوہ بھی بنے رہتے ہیں تو کہنے کا تحت پر یہ ہے کہ ایسا جوب ہے جو سائنس کے سٹیڈینٹس کے لیے ایک اچھے جوب کی سینڈی کے اندر آتا ہے آپ ان بچوں سے جننا کریٹیو بننا بچوں کو پروسائد کرنا یہ سب کچھ آپ اس جوب کے ساتھ ان بچوں کو دے سکتے ہیں تو یہاں پر بات آتی ہے کہ پریوسالہ سائق کی تیاری کیسے کریں اس کے اندر سب سے پہلے بات ہے کہ اس پریشا کا استر کیا ہے یہ سب سے مہتپون ہوتا ہے ہر پریشا کے اندر کہ پریشا کا استر کیا ہے اب کیونکہ جب تک ہم کو پریشا کا استر پتا نہیں ہے لے والی پتا نہیں ہے تو تیاری جو ہے وہ کس پرکار سے کریں یہ سب سے مہتپون بات ہے ہر پریشا کا ایک استر ہوتا ہے ریٹ کا ایک الگ استر ہے کیونکہ مادمک شکشہ بورڈ راستان رجمیر اس کو آئی جیت کرتی ہے رپسی جو ہے وہ سیکنڈ گیٹ لیکچرر کو آئی جیت کرتی ہے راستان کرمچار چین بورڈ جو ہے یہ آپ کے لیوش ٹین کو آئی جیت کر رہی ہے سب کا ایک کوشنز پوچھنے کا جریعہ الگ الگ پرکار کا ہے اس کو بلتے ہیں لیول اپ ایک جام یا دی آپ نے اس استر کو نہیں پہچانا اور اس استر کو دھیان میں ریکھ کر تیار نہیں کری تو میند بھی کریں گے اور انتر تک کچھ ملے گا بھی نہیں تو یہ سب سے مہتپون ہے اور وہ ہے پریشا کا استر اب آپ کہو گے گروہ جی اس پریشا کی استر کی کیا بات کریں آپن کیا ہے اس پریشا کا استر دیکھو لیب اسٹینڈ اس سے پہلے یا دی آپن بات کریں تو یہ لیب اسٹینڈ دو ہزار سولہ اور دو ہزار اٹھارہ اس میں آئیجت ہوئی تھی یہ ورس ہے جب یہ لیب اسٹینڈ ہوئی تھی اس سے پہلے لیب اسٹینڈ کے اندر سلکسنس پرسنٹیج بیسیس ہوتے تھے سیدھی بڑھتی تو ہوتی تھی لیکن پرسنٹیج سے سلکسنس ہوتے تھے کامپیٹیٹوی ایکجام کے اندر یہ دو ایکجام ابھی حالی کے اندر دیکھنے کو ملے سولہ اور اٹھارہ کے اندر اب پھر دو ہزار بائیس کے اندر دیکھنے کو ملے گا تو اس کے پیپر کا یا دی آپ ویسیلیشن کروگی اس کے کوششنس پیپرز کو دیکھوگے یہ سبھی کوششنس پیپر سولہ اور اٹھارہ کا ٹیلیگرام چینل سائنس فرسٹ پر بھی اپلپد رہے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے پاس شات ٹیلیگرام سائنس فرسٹ پر اس کا سلیمس اور اس کے ویڈیو دونوں جو لیب سٹینڈ ہوئی تھی وہاں پر دونوں کے دونوں پیپرز جو ہیں ان کا ایک بار آولو کر کرنا اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو وہاں پر دیکھنا آپ کو لگے گا کہ واسطتہ کے اندر ہم کو اس کا استر کس پرکار سے نردارن کرنا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ویسا ہی آپ کو استر بنانا پڑے گا اس کا جو استر ہے یہ اے جے نیٹ لیول کا ہے اب نیٹ کیا ہے یہ ریٹ نہیں ہے کئی بچے تو کہتے ہیں ریٹ ارے ریٹ نہیں ہے بھائی نیٹ ہے یہ ارتات موٹے طور پر یہ کہیے گا اس کا جو لیول ہے یہ ایم بی بی ایس میں داخلہ جو ہوتا ہے اور اس ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے جو ایکجام ہوتی ہے اس لیول کا ایکجام ہے اس کو نیٹ بولتے ہیں اس لیول کا ایکجام اور یہ بیعہ کرتا ہے سولہ اور اٹھارہ کا پیپر کچھ ایک سوال ہو سکتے ہیں سرل ہے لیکن ایکہ سوال سے پیپر کا اسطر نہیں جانا جاتا اوورال پورے پیپر کو دیکھتے ہیں تو اس کا لیول ہے اس لیے اس کے اندر میتپون بات کیا ہے اس کے اندر میتپون بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو اسطر ہے یہ تھوڑا سا مضبوط رکھنا پڑے گا سادان ہلکی ہلکی سرفیشل پڑھائی سے پار نہیں پڑے گی کہ آپ نے الکل کا پڑھ لیا اوپر اوپر سے پار نہیں پڑی آپ کو تھوڑا سا دیپت کے اندر گسنا پڑے گا اس کا کوئی بہت زیادہ کٹی نہیں ہے نیٹ کا بھی کہ نیٹ کا کوئی بہت کرنا کام ہے لیکن تھوڑا سا دیپت ہے تو دیپت تک آپ کو گسنا پڑے گا تو مین آپ کو یہاں پر پہلے دماغ میں یہ رکھنی ہے کہ ہم کو پڑھائی تھوڑا سا دیپت کے اندر گمبیرتا سے گس کر آپ کو کام کرنا ہے تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کلیار یہ چیز تو پریشہ کا اسطر اس کا تھوڑا مجبوط ہے اور دیان رکھنا جو پریشہ لے رہی ہے نا نام اس کا راجستان کرمچاری چین بورڈ ہے اور یہ راجستان کرمچاری چین بورڈ کوئی سادہ نہیں ہے اس کے پیپرز کو آپ نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا تو راجستان کرمچاری چین بورڈ ہے اسطر بنا کر کام کرتی ہے تو تھوڑا سا اسطر پر آپ پوری طرح سے کیندریت رہیں مطلب آپ کو پڑھائی کے اندر گہرائی میں جا کے ہی آپ کو چیزوں کو سمجھنی ہلکے ہلکے اوپر اوپر سے ٹھٹوڑ لی ہلکہ ہلکہ سب پڑھ لیا کورس ہو گیا سب کورس سے کیا ہو جائے گا کورس سے سلکسن ہوتے ہیں کیا سلکسن کے اندر تو آپ کو گہرائی میں گسنائی پڑھے گا کلیار یہ چیز تو پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہو گئی دوسری بات یہاں پر اگلی جو بات ہے اس طرح آپ نے پہچانا کہ تھوڑا ہم کو گہرائی پر کرنا ہے بھائی اس کے بعد میں کیا ہے اب ہے پارٹکرم کا وشلیشن پارٹکرم کا وشلیشن جو ہے وہ کیا ہے کیسا اس کا سلیبس ہے اس کی اپنے یہاں پر چرچہ کر رہے ہیں کہ پارٹکرم کا جو وشلیشن ہے وہ کیا ہے اب اس کے پارٹکرم کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتایتا ہوں کس پرکار سے کیا ہے یہ جو اس کا پارٹکرم ہے جس کو اپنے بولتے ہیں سلیبس ہرے کونڈ سی بس ہے یہ بس تو ہے لیکن سلیبس یہ جو سلیبس ہے اس میں کل ملا کے آپ کے ڈیڑھ سو سوال آتے ہیں یہ ہے نمبر آف کوششن نمبر آف کوششن ان دس ایگزامنیشن لیبسٹین کی پریشہ میں ڈیڑھ سو سوال اور چونکہ ایک سوال دو نمبر کا ڈیڑھ سو سوال کتنے کے تین سو نمبر تین سو اس کے مارکس ہو گئی تین سو میں سے آپ کی میریٹ بند نہیں ہے ایک ہی پیپر ہونا ہے دو دو پیپر بھی نہیں ہے کہ صاحب کوئی دو دو پیپر ہو کوئی ویڈیو کی طرح ہے گرام وکاس حدکاری کی طرح ہے کوئی دو دو پیپر ہو ایک ہی پیپر ہونا ہے تین سو میں سے ہونا ہے لیکن ون تھل نیگٹیو مارکنگ ہے یہ مہتمون بات ہے یہ ریٹ کی طرح نہیں ہے کہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے جو سوال نہیں ہے لگا تو تکا یہ کہا تو بیرو جی بھی دے ہوتا بھی انمان جی بھی سعی کر دیں گے کئی بار کر دیتے ہیں کہ تیرے چڑھا دیں گے پرسات گیارہ روپے کا یہ کہا تو سعی کر دے ایسے نہیں یہ نیگٹیو مارکنگ ہے اس لئے توڑھا دیان رکھ کے ہی یہاں پر اٹیمٹ کرنا پڑتا ہے اب یہ ڈیڑھ سو جو questions ہیں یہ ڈیڑھ سو سوال کیا ہیں جرہ سن لیں اس میں دو طرح کی باتیں ہیں ایک تو ہے راجستان جی کے جی کے آگے سبد لگانا چاہوں گا بچوں وہ ہے راجستان جی کے اور ایک ہے آپ کا وہ ہے آپ کا وشیش طور پر وہ subject جس کے آپ student ہو لیوہر سٹینڈ کے لئے کائیں کے student ہوتے ہیں کون سے بارم بڑھتے ہیں اس کو لیوہر سٹینڈ کو کون بڑھتے ہیں science کے ارثات یہاں پر ایک ہے science subject سے related question راجستان جی کے کے پچاس سوال کتنے سوال بولا میں نے پچاس سوال تو راجستان جی کے جس کے اندر کیا ہے راجستان کی کلا ہے سنسکرتی ہے سائت ہے ویراست ہے پرمپرا ہے اتیاس ہے بھگول ہے مطلب موٹے طور پر یوں کہہ دو راجستان کی ہسٹری راجستان کی جوگراپی اور راجستان کا پورا کلچر جو آپ کو کیل راجستان کے پرپیکش میں آپ کو سمجھنا ہے کتنے سوال آئیں گے اس کے پچاس سوال جس سے آپ راجستان کو جان بھی جاؤگے تو پریشیہ کے ساتھ ساتھ دبل پائدہ میں نے راجستان کو سیکھ لیا اس پریشیہ نے مجھے سکھا دیا تو پہلا تو یہ ہو گیا اب بات آتی ہے سبجیکٹ کی سبجیکٹ میں یہاں پر فیجکس ہے کیمیشٹری ہے اور ایک آپ کے ہے اس کا نام کیا ہے بائیولوجی بائیولوجی فیجکس کے اندر آپ کے دس پارٹ ہیں اب دس پارٹ میں آپ کے درڈ پنڈ گتی کی گونن گتی کی اسما گتی کی ایک پارٹ آپ کے ہے دولن گتی آورد گتی کا پارٹ چپٹر دیا ہوا ہے ایک آپ کے دھانی اور ترنگ کا چپٹر جس میں ڈاپل اور پروباؤ کے اندر سامانتہ کوششن اس میں سے پوچھا جاتا ہے ایک آپ کے استر ویدود کی جس کے اندر کلام اور گاؤس جس میں گاؤس کے نیم پر کوششن سمیشہ دیکھا گیا کلام کے نیم پر بھی کوششن دیکھا گیا ہے کوششن پیپرز کے اندر اس کے علاوہ آپ کے ویدودارہ ویٹسٹون سیتو کرچاپ کا نیم یہ بھی یہاں پر میتپون ہے اس کے بعد میں اور آگے بڑھتے ہیں تو پرکاس پرکاس کے اندر سکشم درسی کیا ہے دور درسی کیا ہے ویتیکن ویورتن دروان جس کو اپن ترنگ پرکاسی کی بولتے ہیں وہ بھی اس کے اندر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ اور آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر تو آپ کے پرمانو پرمانو میں سب سے میتپون موڈل آپ سب ہی جانتے ہو بور موڈل بور موڈل یہاں پر دیا ہوا جس میں کوششن ساتھ ہیں اس کے بعد میں نابک نابک میں درمان شتی کیا ہوتی ہے بندر مرجہ کیا ہوتی ہے ناب کے وکندن کیا ہے ناب کے سنلن کیا ہے یہ یہاں پر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے لیٹسٹ اور وہ ہے سیمی کنڈکٹر ڈیوائیس جس سے کی پوری دنیا کے اندر ہے یہ LED یہ سب آ رہی ہے پتلی پتلی چیل آپ کے موڈل سب کے سب کے اندر جس میں IC کام میں آ رہی ہے آپ کے LED بن رہی ہے ارثات سیمی کنڈکٹر ڈیوائیس ارث چالک یکتیاں جس کے اندر پی این سندھی ڈائیوٹ ٹرانزیسٹر جینہ ڈائیوٹ لوجک گیٹ یہ آپ کے دیا ہوا ہے کل ملا کے فیجکس کے اندر دس یونٹ ہے کتنی یونٹ ہے دس کے لیے ارثات آور سانری سے سرعت ہو جاؤ آور سانری دیا ہوا ہے S اور P بلوک یہ آپ کے دیا ہوا ہے اس کے بعد میں جب آپ نے آور سانری سمجھ لیا S اور P بلوک کے تطو سمجھ لیے تو پھر اس کے بعد میں تھو ساوستہ پہدار کی مول آوستہ تین ہوتی ہے تھو ساوستہ درو آوستہ گیس ساوستہ یہ تین یونٹ دی ہوئی ہے اس کے بعد میں ویلین اور اس کے بعد میں آپ کے کارمنک یوگکوں کا نام کرن یہ یہاں پر ان کے گنڈ دھرم یہ دیا ہوا ہے ہائیڈرو کاربن جو ہوتا ہے جو کاربن اور ہائیڈروجن سے بنتے ہیں تو ہائیڈرو کاربن اس کا بھی یہاں پر دیا ہوا ہے کل ملا کی یہ سب کچھ یہاں پر آپ کے کیمشٹری کے اندر دیا ہوا ہے اور یہ آپ کے دس یونٹ ہے آئین اقسام میں اور راس آئین اقسام میں بھی دیا ہوا ہے تو یہ آپ کے ٹوٹل دس یونٹ فیجکس کی دس ہی کیمشٹری کی chemistry کہتی ہے میں کوئی 10 سی کم ہوں بھائی physics تو 10 لیتی ہے میں بھی 10 لیتی ہوں اب biology کہتی ہے کہ میں تو جوڑا logی ہوں زیادہ لوں گی logی 8 راٹ 16 لوں گی میں تو 16 unit یہاں پر دی ہوئی ہے biology جس کے اندر آپ کے ویبین پرکار کے systems دے رکھے ہیں cell structure بھی ہے genetics بھی ہے یہ سب کچھ آپ کیا ہے biology کے اندر portion ہے لیکن مہتپون بات یہ ہے کہ 10 unit 10 part physics کے 10 chemistry کے اور 16 biology کے لیکن questions جو ہیں وہ آپ کے 50 gk کے اور subject میں سوال آئیں گے 100 اور 100 میں سے برابر برابر ہے 33 33 34 34 33 سوال physics میں آئیں گے 33 سوال chemistry میں اور 34 سوال biology میں ایک دو سوال کا fluctuation پریشہ میں ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے لیکن لگ بگ برابر برابر ہے 100 سوال آپ کے physics chemistry biology میں ملا کر آئیں گے 33 سوال لگ بگ physics کے 33 سوالی chemistry کے اور لگ بگ 34 سوال آپ کے bio کے اندر آئیں گے 50 سوال آپ کے gk میں پورا آپ کو clear ہو گیا ہوگا 50 سوال gk کے 100 سوال subject کے total سوال کتنے 1500 number of questions ایک question دو نمبر کا 300 کا آپ کا پورا آنکھ ہو گیا جو ہمارے subject کے اندر 100 سوال ہیں physics کے اندر 33 chemistry میں 33 اور biology میں کتنے چونتی یہ آپ کے یہاں پر particle کی بارے میں clear ہو گئی یہ چیز کل ملا کے 1500 سوالوں کا کھیل ہے جاؤ اور جا کے جارہاں انجام کر دو سوالوں کو دیکھ لو اور دیکھ کے پراس کر دو سوالوں کو اور جیسے سوال کو پراس کرو گے اپنے آپ ایک بہتر رینگ کے ساتھ lab stand کے اندر سلخصن ہوگا تو یہ پورا clear تو ہو کہ کیا پڑھیں گے کیا ہے کتنے کتنے سوال آ رہے ہیں ایک ایک چیز اور اس کے بعد پڑھائی کو کیسے کرنے آگے یہ بات بھی آئی clear تو یہ یہاں پر ہوگا اس کے بعد میں آگے کی جو بات ہے یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا تھا سمجھا دیا تھا میں نے آپ کو یہ کہ کس پرکار سے اس کے اندر آپ کو کتنے کتنے questions آئیں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تو دیکھو سامانی گیان میں راستان کے اتیاز کھلا سنسکرتی سائت پرمپرہ ویراست بھگول اور آپ کے بائیولوجی فیجکس اور کیمیسٹری کلملا کے آپ کے یہاں پر یاد رکھے گا یہ اس کے پچاس سوال آتے ہیں پچاس بول رہا ہوں سوال ایک سوال دو نمبر کا تو کتنا ہو گیا سو انکے ہو گئی اس میں آپ کے آئیں گے کتنے سو سوال اور ایک سوال دو نمبر کا کتنے ہو گئی دو سو پیپر ہو گیا تین سو کا گھنٹے ملیں گے تین تین سو کا یہ پیپر اور گھنٹے بھی تین یہاں بھی تین وہاں بھی تین دونے جگہ تین تین کلیار تو یہ آپ کے یہاں پر ہو گیا اس کے بعد میں اب ہے کیا اور کیسے پڑے یہ دیکھو کہاں گیا رہے دیکھو ادھر یہاں پر یہ جو ہے اس کی اپنے بات کریں دیکھو آپ یہ جو ہے یہ آپ کو ایک چطر دکھ رہا ہے طرح طرح کی کتابیں ہیں ڈیر لگ رہی ہے اب یہ بڑے پریشانی کا بھی سہ دیکھو بچارے کے باڑی کھڑے ہو گئے میں کروں کیا بھائی بہت تین تین سن میں آ رہا ہے کچی ہوئی ریکھائیں ہیں تین سن میں آ گیا اور یہ ہوتا بھی ہے دوستوں ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ کیا پڑھیں کیوں کتابیں بہت ساری دو طریقے ہوتا ہے جان رکھنا جندگی کے اندر کتابیں اور اور ٹیچر ارطات بکس اور ٹیچر یہ ہمیشہ گائیڈ کا کام کرتی ہے کتابیں بھی گائیڈ ہے ٹیچر بھی گائیڈ ہے دونوں ہی گائیڈ اور گائیڈ کا کام کرتی ہے اب کتابیں بولتی نہیں ہیں ٹیچر بول دیتا ہے آپ کی انروپ سمجھا دیتا ہے لیکن دونوں کا کام ایک ہی ہے جو کتاب ہے وہ ہی ٹیچر ہے ان چیزوں کو اپنے حساب سے آپ کے حساب سے ڈیجائن کر کے آپ کو پروس دے گا اور آپ کو کیا پروسے کتنا پروسے کتنا پروسے آپ کو اس کے اندر پروسنے پر آپ کے پچے وہ چیزیں یہ سب مہتپون بات ہوتی ہے اس لیے بہت مہتپون ہے کہ ہم کس کو پڑھیں یا کس کے سمپر یوں سمجھئے گا سیدھے سبدوں کے اندر کہ یدی آپ نے کسی ٹیچر سے پوچھا یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا آپ کے آس پاس میں یا جو بھی طریقے ہیں آپ کے پڑھائی کی آپ کو ایک پروپر گائیڈ لائن جیدی وہاں سے مل رہی ہے تو نشید مانیے گا کہ وہ چیز سرل بھی ہو جاتی ہے اور ہم اس اس طرح تک بھی پہنچ جاتے ہیں اب سب سے مہتپون بات ہے اور وہ ہے اسٹیڈی میٹریل کا چناؤ پہلی چیت دو اور اسٹیڈی میٹریل میں میں یہاں پر ہمیشہ سجیشٹ کرتا ہوں اور ورطمان میں راجستان میں کخشہ گیارہ اور بارہ آپ کو بس دو ہی چیزیں پڑھنی ہے گیارہ اور بارہ ان میں سے یہ پورا سلیبس بھی گیارہ اور بارہ جو ہے اس کی NCRT کی بک اب NCRT کی بک بہت مضبوط کتابیں ایکجام پر اوبجیکٹی پرنالی کے پیچھے دیوئے سوال بڑے نہیں کرنے پیچھے دیوئے سوال اوبجیکٹی کا کہیں پر کوئی بروسہ نہیں ہوتا کس روپ میں پوچھا جاتا ہے اور پڑھ لیا تو کہ بار کچھ نہیں آیا گا تو یہ آپ کے میتپون ہیں اور میں ہمیشہ ان کتابوں کا پورا کس نکار دیتا ہوں چھوڑتا نہیں اس میں سے کچھ بھی پورا نکڑ جاتا ہے اسی کے بعد میں یونٹ کو چھوڑتا ہوں دیان رکھنا اس لیے یاد رہے یہ NCRT بہت زیادہ میتپون ہے آپ کو 11 اور 12 کی NCRT کی Books Physics Chemistry Biology اور راستان GK کے اندر راستان عجن جو سرکار اسکول وں سرل بہت میں راستان بورڈ کی جو کتابیں ارتات یہ بھی راستان بورڈ کے اندر ہی چل رہی ہیں لیکن اس سے پہلے راستان بورڈ کی جو بخص تھی وہ تھوڑی سرل بہت سمجھنے میں ہیلپ ہو سکتی ہے لیکن اپن یدی کہیں کہ ورطمان کے حساب سے کون نسی ہے تو ورطمان میں یہی راستان بورڈ میں چل رہی ہے راستان بورڈ کے اندر بھی یہی بتایا جا رہا ہے اس لیے یہ کتابیں سب سے مہت پون ہے کیونکہ ورطمان میں راستان بادمک شکشہ بورڈ کے اندر بھی نسی آرٹی کی کتابیں ہی چل رہی سب سے میٹمون چیزیں یہ اس سے آپ پڑھیں اور وہی سے آپ جو ہے گائیڈ لائن جو بھی آپ کو مل رہی ہے اس گائیڈ لائن کے مطابق آگے بڑھیں میں ہمیشہ ان کتابوں کو ریپر کرتے ہوئے یہی یونٹس کو آگے بڑھاتا ہوں پوری کا آپ چیپٹر کو کمپلیٹ کریں اس کے بعد میں اس کے ویبین پرکار کے کوششنز کو کریں اس کے بعد میں آگے بڑھیں تو آپ کو کہیں اس یونٹ میں کوئی دککت نہیں آتی کیونکہ انٹریسٹ سے پڑھیں گے تو چیز بھی اچھے لگے گی مجھا بھی آئے گا نالج بھی بڑھے گی پریشہ میں پاس بھی سمیں اور جوار کسی کا انتجار نہیں کرتا ہے کسی کا کرتا ہے کیا آپ بیٹھے رہوگے تو ابھی سمیں گجر رہا ہے آپ کچھ کر ہوگی تو ابھی سمیں گجر رہا ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس شن پڑھائی میں جوڑ جائیں اس شن اور میں اس لیے ایک طریقے سے کھرے اتر سکیں ماباب کے چہروں پر خوشی آسکیں پریاثرت ہمیشہ رہتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھئے کہ بچوں جس نے سمیں کا سممان کرنا سیکھ لیا سمیں نشط پر اس کا سممان کرے گا اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صبح پڑھو یا اپنے آپ کو اپنے آپ کو سبل بنانا ہے اس لیے کوئی بھی ٹائم جو آپ کے سریر کے لیے اور آپ کے مطابق انکول ہے آپ اس کو کام میں لیتے ہوئے آپ اپنے آپ کو نکھارنے کی کوس کریں تو میتھ پول بات یہ ہے کہ آپ کو کتنا سمیں چاہیے تو یہاں پر اس پریشہ کے لیے موٹے طور پر یدی اس پورے سلیبس کو بھی بھان دیں تو تین سے ساڑھے تین میں نے کیونکہ آپ پر فیجیس کی دس یونٹ ہے کی میشتری کی دس یونٹ ہے سولہ یونٹ آپ کی بائیولوجی کی ہے اس کے علاوہ راجستان جو ہے یہ یہ یہاں پر دیا ہوا ہے تو سب کچھ کو یدی اپن بھاند کر لے کر چلیں تو تین سے ساڑھے تین میں نے چاہیے جس میں آپ کو پر دن کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی سے زیادہ نکالتے تو وہ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا سات سے آٹھ گھنٹے پرتی دن یدی آپ نے پڑائی کو مک دھارہ کے اندر لے کے آگئے تو نشید مانیے گا کہ آپ کے لئے یہ پورا سلیبس سمیہ پر بھی ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک کونفیڈنس بھی آئے گا کہ ہم اس پریشا کے اندر اچھے سے نکل سکتے اور ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ talent ہونا اتنا مہت پور نہیں ہے کہ ہمارا بیک گرو جی میں تو دس وی کے اندر سبلیمنٹری رہا ہوں بھاروی کو دو بار میں پاس کیا ہوں اس سے کیا مطلب ہے جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیے گا لیکن کی جگیا سا کا ہونا ہے آپ میں جگیا سا سیکھ نے کی لڑک تا پیچھے کا بیک آپ کا کیسا بھی رہا ہو پیچھے کا اتیاز کیسا بھی ہو آپ اپنے آپ کو آگے استعاپت کر دیں اس لیے چونکہ سمیں نہیں ہے زیادہ تو سمیں نہیں ہے زیادہ تو اس ویڈیو کے بعد میں پڑھائی کو پوری طرح سے انجام دے پائیں اس کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو بھاند لیں کونسٹینٹ کر لیں کیونکہ کہتے بھی ہیں کہ آج سے بہتر کچھ نہیں کیونکہ کل کبھی آتا نہیں اور آج کبھی جاتا نہیں اس لیے ہمیں سے یاد رکھیں کہ جو کرنا ہے آج سے کرنا ہے ٹائم باد لیں کہ ہم کو اتنی دیر ڈیڑھ گھنٹے راستان جی کے پڑھ نہیں ہے مطلب پڑھ نہیں ہم کو دو گھنٹے فیجیس پڑھ نہیں ہے مطلب پڑھ نہیں دو گھنٹے کیمیشتری پڑھ نہیں مطلب پڑھ نہیں اور آپ دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے اور اس کے لابہ لگ ڈیڑھ گھنٹے بھی یدی آپ جی کے کو لگ ساڑھے تین سے چار مہینے کے اندر آپ لے کر چلتے ہو تو پورا سلی بس بھی کور ہوگا اور یہ آپ دماغ میں دھروپید ہوگا تو اس لئے میں بولاتا سات سے آٹھ گھنٹے یہ مینیمم نیون تم ہے یہ آپ کو نکال نا ہی پڑے گا کوئی کہ گھنٹے میں چیار گھنٹے نکال پا رہا ہوں دو گھنٹے نکال پا رہا ہوں پار نہیں پڑے گی دککت آئی اس لئے دککت نہیں آئے پہلے سے الٹ موڑ پرا جائیں اتنے گھنٹے پڑنا ہے اور اتنے مینے تک آپ کو لگاتار پڑنا ہے یہ آپ دیان رہی یہ چیز یہ 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 پر آپ کو میں بتائی کہ تیاری کرنے کے لئے آوشک سمجھ نہیں تو دیکھو آپ باہر رہو جی آئے گا نا آنگ پھول جی آنگ باہر آگئے پریشہ دینے کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے آدھ آدھ سلی بس سے دے رہا ہے وہاں پر پھٹکار کیا نیال کر دے گا جندگی کے اندر کوئی مطلب بات نہیں ہے اس کے بعد میں میت پون بات ہیں جن کو پریشہ ہونے تک دیان رکھنا ہے دیکھو دیان دیں ایک سٹول پر بیٹھتے چھپتی ہے تو پھر وہ ویدیارتی کیسے پڑتا ہے جو 12 گھنٹے تک سیٹنگ دیتا ہے 13 گھنٹے تک سیٹنگ دیتا ہے اس کا ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے ایک کا سریر تھوڑی دیر کے اندر ہی تھک جاتا ہے اچھا چی آتی بیٹھتے ہی اور ایک ویدیارتی لمبے سمیہ تک سیٹنگ دیتا ہے کارن بہت اس پشت ہے کہ اس کا سریر ساتھ دے رہا ہے اور ایک سریر کے اندر کئی درد سا اٹھ رہا ہے پلنگ پر بیٹھ جائیں گے سیرانہ لگا لیں گے پڑھائی کے اندر ایک بہت بہت مہت پور بات ہے کہ ہم سریر کو پوری طرح سے کونسٹ رکھیں آدھ کادی تیبل کورسی پر یا چوکی لگا کر لیکن بیٹھ کر پڑھیں اور اس کے لئے آوش ہے کہ آپ کا جو سریر ہے یہ سریر انرجیٹ ہونا چاہیے اور سریر انرجیٹ ہوگا کھان پانس سنت تولید بھو جن ویدیارتی لگے رہتے ہیں چونی چون میں چون اس روٹی بناو تو جان رکھے یہ چون ہے روٹی یہ کھانا ہے لیکن ویدیارتیوں کے لئے آوش ہے کہ فروٹس کا سیون کرے پھلوں کا سیون کرے بھلے اچھے لگے یا نہیں لگے لیکن سریر کے اندر تو دم رہے اور یاد رکھئے کہ ویدیارتیوں سب کچھ آپ کام کر رہے ہو وہ کرتے ہیں اپنے سریر سے رہے یاد یہ سریر ہے سریر سے آپ پڑھائی کر رہے ہو اسی سے آپ بیٹھ کر اپنے آپ کو کینڈ کر پا رہے ہو اس لئے ہمیسہ یاد رکھے گا کہ جو کھان پان ہے یہ کھان پان کافی مہت پون ہے پرکشہ تک اپنے آپ کو جوز سے برا رہے اینرڈی سے برا رہے سریر کے اندر طاقت رہے اس کے لئے آوشک ہے کہ ہمارا کھان پان سہی ہے کھان پان سہی ہے تو کوئی تکلیپ نہیں ہے ایک دن بھی بیمار پڑھ گئے تو دو طرح کی دکھت ہو گئی ایک تو کئی دن بھی گل گئے اور شریر کا نقصان ہوا اور ہمیسے ایک دو دن بھی پڑھائی کے بیچ میں گئے پاتا ہے تو تناؤ ہاوی ہوگا ہمین نیچر ہے آپ جب تیاری کرنے اترتے ہو تو میں کہتا ہوں آپ ماتر دو دن پڑھائی بھی نہیں کروگے تو ایسا ہاوی ہو جائے آگا دماغ پر تناؤ کہ نیچر کتنا سار ہم پڑھ لیتے کیسے کورس کو کمپلیٹ کرتے بہت زیادہ ٹینسن کے اندر آجاتے تو ہمیسے یاد رکھے گا کہ پریشہ تک سمیں خراب نہیں ہو اس کے لئے آوش ہے کہ ہم اس بار دھیان دیں اور وہ کھان پان چون چون میں مت اور وہ ہے ہمیسے نیمیت میں ہمیسے کہنا چاہوں گا دوستوں کہ پڑھائی کے اندر بھلے ہی کم پڑھیں لیکن ڈیلی پڑھیں آپ کو میں بتایا تھا 7 سے 8 گھنٹے آپ پڑھیں پریابت ہے کورس کو پورے کو کور کر لیں راستہ جی کور کر لیں آپ آپ سبجیکٹ کا جو فیسکس chemistry بھائی ہے اس کا portion بھی کور کر لوگی لیکن شروعات کے اندر 3 4 گھنٹے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پریش سمیہ پر 14 14 15 16 16 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں بیکار میں آپ کو بتا رہا ہوں شروعات سے ہی آپ ایک پلان لے کر چلے کیونکہ 16 17 گھنٹہ پڑھ نے تناؤ آوی بہت زیادہ کیندریت کرنا پڑے گا دماغ جو ہے اس کو سٹوریج کرنے میں دکھت آتی ہے پریش کے بلکل نجدیق تو دوران کا ہونا چاہیے دماغ کو بھی لگے گیا پہلے سب کچھ تیار ہے اب تو دوران تو ہمیشہ نیمیت رکھیں کہ نیمیت بہت بہت آوشک ہے اور یہ پڑھائی میں آپ ریگولیٹی رکھی ہے تو کبھی بھی تناؤ آپ پر ہاوی نہیں ہوگا اس لئے نیمیت بہت مہت پور بات ہے اور میں ہمیشہ ودیارتیوں آپ سے کہنا بھی چاہوں گا کہ جب بھی آپ ہر کو اس چکر سے گجرتا ہے اور چکر سے گجر کر سپلتا ہے منجیل کو پرابط کرتا ہے آج آپ اس چکر سے گجر رہے ہو تھوڑی پریشانی بھی ہے اپنے آپ کو کیند کر رہے ہو تو پیچھے والے جنریشن آئے گی وہ بھی اسی پرکار سے چکر سے گجرے گی کہ گایل تو یہاں ہر کوئی پرندہ ہے گایل تو یہاں ہر کوئی پرندہ ہے لیکن جو پھر سے اُڑ سکے بس وہی جندہ ہے جی ہاں دوستو اس لئے جندہ دلی سہاس ہوسلا ویسواس یہ ہمیشہ آپ کے اندر قائم رہنا چاہئے اور دوستو یہ لیب اشیشتر پریوک اٹھائیسو گریڈ پہ لیول آٹ کی سرویس ہے ایل آٹ کی سرویس بولتے اس کو ایل آٹ اٹھائیس سو گریڈ پہ گی جس کے اندر چونکہ یوگتہ اس کی باہر بھی پاس ہے ارثہ جو بچے سینر سیکنڈری کے بعد میں ید اس کے آئیو کے ماب دنڈ میں آتے ہیں تو آپ جلدی ایک نوکری پراب کرنے کے اندر اس پریوک سالہ سائب کو اپنا کر ایک بار آپ سرکاری نوکری میں انٹری لے کے پھر آگے آپ لگاتار بڑھ سکتے ہو کریٹیو رہنا یہ سب کچھ اس جوب کے اندر فائدہ ہے جس کا نام ہے پریوک بنایا ہے اس پورے پلان کے مطابق چلیں ہر چپٹر کو پڑھنے کے بعد میں کوششن سے جنیں اور اس ایپ کے اندر بھی میں اس ہی پرکار سے جیسے چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے ایک اسائنمنٹ ایک کوششن کی سیٹ دیتا ہوں ایک دین آپٹر اس کا پھر وشریشن ہوتا ہے اگلے بھاگ کے اندر جسے آپ ویبین پرکار کے پرسنوں سے گجریں مانسک اسطر کو لگاتا نکھارتے چلیں ادھک ادھک ncrt کی بکس سے جھلیں چپپے چپپے پر نگا رکھیں چاہے وہ ایک جامپل ہو چاہے پورشن بیچ کے اندر بکس کے اندر دیا ہوا ہو چاہے پیچھے کے انسول کوشن ہو ہر چیز پر پکڑ رکھو گے تو میں کہتا ہوں آپ کو رینک لانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس لئے ہمیشہ یاد رکھئے گا دوستوں کہ تھوڑا سا اگلی آپ ایک رن نیتی کے مطابق کام کرتے آگے بڑھتے ہیں تو جندگی کے اندر منجل جو ہے وہ اوش پرابط ہوتی ہے اور نشی طور پر آپ کا یہاں پر سلکشن بھی ہوتا ہے اور انتمہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ منجر دھندلا ہو سکتا ہے منجل نہیں منجر دھندلا ہو سکتا ہے منجل نہیں اور دن برے ہو سکتے ہیں جندگی تو نہیں جندگی کے اندر بہت سارا برا پڑا ہے جندگی کے اندر بہت ساری خوشیاں ہیں اور ہمیشہ اس چیز کا اپنے دماغ کے اندر اندر بات وں کو اوش یاد رکھیں کہ آپ ان کے لیے پریاس کریں یہ والا کام جن کے کارن اس دنیا کے اندر ہیں آپ ان آنکھوں کی پروا کریں جن کی آنکھیں ہمیشہ ترستی ہے اس کے لیے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی سرکاری نوکری کو پراب کرے تو ان کی آنکھوں کی پروا کرتے ہوئی ان کے خیالوں کی پروا کرتے ہوئی ان کی بھاؤ ناؤ کی پروا کرتے ہوئی اپنے ماتا پتا کو گوروان وید احساس کرائیں کیونکہ ان سے زیادہ پروا کرنے والا کوئی نہیں اور وہ ہمیشہ آپ کو دیکھ کر جب بچہ ایک ایجو کیسن پرات کر لیتا ہے تو اس کے بعد خیال ان کے پریانت خوشی سے اوت پروت کر دو گے اور آپ کا پریوار بھی خوشیوں سے اوت پروت رہے گا تو یہ پریوکسال سہایق اس کی پوری رنیتی کی اپنے چرچہ کری کیا اس کا پاٹکرم ہے کیسے کیسے کوششن اس کا لیول اس کو کس میں دھیان میں رکھ کر ہم کو تیاری کرنی ہے کیا اپنی اسٹیٹیجی ہے کتنے ٹائم پریئیڈ کے اندر اس کے پورے سیلیمس کو بان سکتے ہیں شریر کو ساتھ میں لیتے ہوئے شریر کو سوست رکھتے ہوئے کیسے اس پریقشا کو ہم انجام دیں یہ سب کچھ اس بھرتی کے اندر اپنے آپ کو اسطاپت کرنے کے لیے آوشک تتو ہے اس لئے ان پر سب پر وچار کر کے اور ان پر گوھر کر کے ان کو کریان وید کریں آگے آپ کو ڈھیڑ ساری سب کام نہ آئیں کہ آپ سبی کا پریوک سالہ سائق کے اندر یدی آپ تیاری کر رہے ہو تو ایک بہتر رینگ کے ساتھ سالکسنو ایک اتکرشٹ اور اجل بھوش کے ابلاثہ کے ساتھ میں میری بات کو برام دیتا ہوں دھنیوا جائے ہند جائے بھارت